میرے سبھی ساتھیوں کو انرام مسترہ کا پیار بھلا نمسکار آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں دھر ریال اسٹیڈی پوائنٹ کو ساتھیوں یہ دی آپ اس چینل پر آپ نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور نئی بیڈیو جانکاری کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے گا جس سے کہ جب بھی میں کوئی بیڈیو ڈالوں تو آپ تک میسج آ جائے اور ساتھیوں آپ لوگوں سے یہاں جوڑ کر بنتی ہے کہ کمنٹ کر کے جرور بتایا کیجئے گا کہ بیڈیو کیسا ہے بیڈ کو کمنٹ میں جرور لکھیں اور ساتھیوں آپ اس کو شیئر جرور کیجئے کیونکہ جس سے ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اس کا لاب ان لوگ لے سکیں اور سوی ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے دھنیواد نمسکار ساتھیوں میں ہوں انروہ مصرہ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کلاس میں ایک اپنے سو ساکت ہے ہم لوگ جو ادھیان کر رہے ہیں وہ ہے آدھنک بھارت کا اتحاس آدھنک بھارت کے اتحاس میں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں قریب کاری 78 چپٹر ٹھیک ہے تو اس میں آگے پڑھتے ہیں تو ہم لوگ جو آدھنک بھارت کے اتحاس میں جو ادھیان کر رہے ہیں وہ ہے بھارت کا ستانتہ سنگر اور یہ ہے آپ کا تیسوہ ویڈیو فڑھen یہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس سے پہلے والے چپٹر میں سوراج پارٹے والے چپٹر ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے بتایا تھا کہ آب نیرے پڑھیں تھی کے بارے میں deep بھارے میں ہم نے بتایا تھا کہ فيو ڈان durان کے بعد دی بیالےے استتی میں سا tolerance póرٹے کے بارے میں سائیمن کمیسن ہے اور نہرو ریپورٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور کانگریس کا لاہور عدیفیسن کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی پچھلے ادھائے میں سوراج پارٹی کے بارے میں تو انیس سو بائیس میں گاندی جی کے دورے جب اسیو گاندروں نے باپس لے لیا گیا تھا تو کانگریس کو گرپ میں وہ گاندی جی کو گرپتر کر لیا گیا اس کے بعد ایک جو بھارت دیس تھا اس کی دیس کی راجنے تک جو پاتاور تھا اس میں ایک نراثہ کا ماحول پیدا ہو گیا تھا ٹھیک ہے اسی بیچ بارہ سرکار ادھائیم انیس سو انیس کو بھی لائے گئے تھا اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا اس ادھائیم کے تحت بیدھان منڈرلوں میں چناب بھی ہونے تھے اس کے بارے میں جانا چناب میں بھاگ لینے کے لیے کانگریس کے اندر دو بچارہ دھاروں بالی سموں کا ادھائے ہو جاتا ہے جس میں پرورتن بادی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے جنہیں پرو چینجر کہا گیا یہ لوگ اسائیو گاندروں کی لڑائی کو بیدھان پرسد میں لے جانا چاہتے تھے دوسرا جو دل تھا وہ تھا پرورتن بادی یا پرورتن بیرودی یا انہیں نو چینجر بھی کہا جاتا ہے یہ لوگ بیدھان پرسد میں پرویس کی بیرودی تھے ساتھی یہ لوگ گاندی جی کے رچناتما کارکرم کو آگے بڑھانا چاہتے تھے ٹھیک ہے اسی میں ہم بات جو کریں گے دیکھ لیتے ہیں سوراج پارٹی کے بارے میں ہم بات کریں گے سوزار پارٹی کے بارے میں ہم نے بات کی تھی دسمبر انیس سوٹے بائیس کو گیا عدیویشن میں سی آرداز نے اپنا عدیشی بیرودی بیرودی پرسد میں پرویس کا پرستاب رکھا لیکن یہ پرستاب جب پارٹ نہ ہو سکا تو پرستاب جب پارٹ نہ ہوا تو سی آرداز تھا موتیلہ لہروں نے کانگریس سے تیاک پتری دیتیا تھا اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا دسمبر انیس سو بائیس کو الہاو آد میں سوراج پارٹی کا کٹھن کیا گیا تو سراج پارٹی والے لوگوں سراج پارٹی والوں کو پریورتن سمرتک تھا تھا کانگریس کے لوگ پریورتن بیرودی کیا لائے ٹھیک ہے بیرودی کیا لائے جس میں بلل بھائی پٹیل راج گوپالا چاری راجن پرسد سامل تھے سراج پارٹی کی راجنیتی کے بارے میں ہم نے اس میں پڑھا تھا سراج پارٹی نے چنام میں سمپردائے باد کے سمپردائے باد کے بیرود بود کا مدہ اٹھایا تھا انیس سو تیس میں ساجہ راجنیتی مورچہ بنایا تھا جس کس کے سیوک سے بنا تھا مدن موہن مالوی ہندو ہندو اور جنہ جو کی مسلم تھے ان کے سیوک سے بنا تھا ٹھیک ہے ہندو مسلم اقتہ کیلئے بنایا گیا تھا اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اسی میں ہم نے بات کی تھی سوراجیوں کے ایک کارکرم بٹھلوائی پٹیل کو ویدھان سوا کا دیت چنا گیا تھا انہیں انہوں نے انیس سو انیس کے سوزار کی کمیوں کو بتایا تھا انیس سو پچیس کے بعد سوراج پارٹی کمجور ہونے لگتی ہے کیونکہ سب سے بڑے جو نیتا ہوتے ہیں سی آرداز کی مرتی ہو جاتی ہے سوراج پارٹی میں بیباجن کے بارے میں ہم نے پڑا تھا سی آرداز کی مرتی کے بعد سوراج پارٹی کے اوپر سنکٹ کے بادل ماد بادل مٹرانے لگتے ہیں اور پارٹی میں ستہ کے لالچی لوگ پرویس کر جاتے ہیں اس کے بعد سوراج پارٹی دو بھاگوں پڑھ جاتی ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا پریتی اتربادی اینس ایسی کیل کر ایم آر جائکر لال علاج پتر آئے مدن موہن مالوی ہے ٹھیک ہے پریتی اتربادی کہہ لائے اپریت اتربادی اپریتی اتربادی موتیلال نہرو اس میں پر مکنے تھا تھے نومبر انیس سو ستہ ایس کو سائمن کمیشن کا گٹھن کے بارے میں ایک جھلک کسی دیکھ ہی تھی ٹھیک ہے اسی میں ہم نے پڑھا تھا اب پرورتن بادیوں کے کاریوں کے بارے میں بھی اس میں ہم نے جانا تھا نو چینجر اس سمیں رچنا تھا کاریوں میں لگے ہوئے تھے خادی کا پرچار خادی کا خادی آسرم کی استاپنا راشتری سچھا سنستاؤں کی استاپنا ہندو مسلمی ایک تاپرور اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا آدھباسیوں کے کار ستھانی چناؤں میں حصہ اس کے بارے میں جانا باردولی تعلقہ ہمیں بیدچی آسرم میں چیمنلال مہتا تا جگت رام دبے نے اپنا پورا جیبن آدھباسیوں کے سچت کرنے میں لگا دیا تھا اسی میں ہم نے پڑھا تھا گاندھی سیوک سنگ کی استاپنا کی اس میں راجن پرساد راج گوپالا چاری بلوہ بلوہ بھائی بٹیل سامل تھے اس میں جمنا لال بجاج بھی تھے ٹھیک ہے اس میں ہم نے جانا تھا اب پرورتن بادیوں کے کاریوں سے کیا پرباہ پڑھا تھا اس سے کانگریس کی پرسدی بڑھی راشتی نرمان میں مہتپور بھومکانے گائے ان لوگوں نے بھومکانے بھائی اس طرح سے آنے والے آندھران کی یہ لوگ تیاری کر رہے تھے ٹھیک ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں چیپٹر نمبر سیونٹی نائن کے بارے میں یہ ہے جو آپ کا چیپٹر نمبر سیونٹی نائن بھارتی راشتی آندھران کا دوسرا چڑھ اس میں جو ہم بات کریں گے وہ ہوگا آہ پارڈ دسمہ یعنی راشتی آندھران کا تیسرے چڑھکا دوسرے چڑھکا یہ دسمہ ویڈیو ہے اس میں جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے سائمن کمیشن کے بارے میں ٹھیک ہے تو بھارت سائمن کمیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو انیس سو انیس کے بھارت ساسن ادنیم کے دس برس بعد اس ادنیم کی سمیچہ کرنے کے لیے ایک آئیو کا گٹھن کا پرابدان تھا لیکن اس آئیو کا گٹھن دو برس پہلے ہی کر دیا جاتا ہے اس ایسا کیوں کیا گیا تھا اس کے بارے میں ہم اس میں جانے کے کار کیا تھا اس کے بارے میں جانے انیس سو ستہ اس میں سرز جون سائمن کی ادیشتہ میں ایک آئیو کا گٹھن کیا گیا تھا جسے سائمن کمیشن یا سائمن آئیو کہا گیا اس آئیو نے کلائم این کلائمیٹ یا کلیمیٹ ایٹلی تھے ہینڈری لیوی لاغ سن ایڈورڈ کارڈو گان اس میں سامل تھے تین سا صدیہ تھا اس آئیو کو سیوک کرنے کے لیے بھارت پرسد آہ آہ بھارت پرسد نے اکیل بھارتی سمیت کی نیوکتی کی تھی اس کی نیوکتی ایرون نے کی تھی اور سر سی سنکرن نائر کی عدیت چتہ میں کی گئی تھی ٹھیک ہے اسی میں ہم بات کریں گے سائیمن کمیسن کا بیروت ٹھیک ہے تو اس سمیم کمیسن میں کل سات صدیہ تھے جو کی آہ انگریز تھے اس کا اس کا سب ہی بھرگوں کے بھارتیوں نے بیروت کیا تھا ٹھیک ہے کانگریز نے مدراز عدیبیشن میں ڈاکٹر ایم اے انساری کی عدیجتہ میں ایک بیروت پرسدہ پارت کیا اس میں لکھا تھا پھر تھی ایک اس طرح پر تاہر قدم پر تاہر روپ میں سامین کمیسن کا بیروت کرنے کا ان لوگوں نے نیڑے لیا اس میں کچھ مہان آدمہ بھی تھی جنہوں نے اس کا سمرتن بھی کیا یعنی سامین کمیسن کا سمرتن کیا جس میں تھے پنجاب کے سنگبادی یونینیسٹ یعنی کہ یہ اس میں کئی کیڑے ایسے بھی تھے جو دیزدروی گھٹناوں میں کافی سامل تھے ٹھیک ہے اس میں تھے دچڑ بھارت کی جسٹس پارٹی اور تیسرا جو بیکتی تھے وہ تھے امبیڑ کر کے نیترات میں سنچالیت ڈپریسٹ ایسوسیے سن ٹھیک ہے کس نے سیو کیا تھا امبیڑ کر کے نیترات میں سنچالیت ڈپریسٹ ایسوسیے سن ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اسی میں ہم بات کریں گے کہ تین فروری انیس سو اٹھائیس کو سائیمن کمیسن بھارت آتا ہے اس دن دیس ورد میں ہر تارے رکھی جاتی ہیں لوگوں نے گبارے پر لکھ کر برود کیا سائیمن کمیسن باپس جاؤ سائیمن کو بیک سائیمن گو بیک سائیمن کمیسن باپس جاؤ اپنی یہاں سے کلمت دکھاؤ اس طرح کے سب دستعمال کیے تھے یہاں پر برود جو نیترات کیا تھا لکنوں میں خالد اجمہ مدراز میں ٹی پرکاسم کلکتہ میں سواشن بوس لاہور میں لالا لاجپت رائے نے کیا تھا لاہور میں سائیمن کمیسن کی برود کا نیترات لالا لاجپت رائے کر رہے تھے یہیں پر ان کے اوپر پولیس نے لاتھی چارج کر دیا تھا مطلب لاتھی چارج مطلب لاتھی مارتی تھی چارج نہیں کر لی تھی اس کو کہتے ہیں لاتھی چارج کرنا ٹھیک ہے سائیمن کمیسن کی سیماوں کے بارے میں ہم اس میں بات کرنے والے ہیں سیمایں کی بات کی جائے سائیمن کمیسن سائیمن کمیسن برودی آندو نے تتکالک روپ سے ایک بیاپک راجنیتک سنگرز کو جن میں نہیں دے پایا کیونکہ گاندی جی نے کہا تھا کہ ابھی سمیں نہیں آیا تھا ٹھیک ہے سائیمن کمیسن کی پر مقسیماوں کے بارے میں ہم نے جانا سائیمن کمیسن انیس سو اٹھائیس تصہ انیس سو انتیس تک بھارت میں دوبار آیا ٹھیک ہے اس نے اپنی ریپورٹ انیس سو تیس کو پرستط کی تھی جس میں لندن میں گولمی سمیلن میں بیچار ہونا تھا ریپورٹ میں پرابدھان کیا کیا تھے ٹھیک ہے پرانتوں میں دویس آسان ختم ہونا چاہیے تھا کینڈلی بیدھان منڈل کا چنا پناہ بیدھان منڈل کا پناہ گٹھن کیا جائے کینڈلی کارپالکہ میں کو بھی پرورتن نہ ہو برما کو برما مطلب برما کو بیٹیس بھارت میں وہ بیٹیس بھارت سے الگ کر دیا جائے ٹھیک ہے تو آئیے شروع کر لیتے ہیں سائیمن کمیسن کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ انیس سو انیس کا جو ادینیم لائے گئے تھا یعنی کہ انیس سو انیس کے بہارت ساصل ادینیم ہے دس برستوں بعد بارت ساصل ادینیم درست preset اس ادینیم کی سمیچھا کے لیے آیوک گٹھن کا پرابدن تھا یعنی کہ جو انیس سو انیس کا بھارت پر سے ادینیم لائے گا تھا اس میں ایک اس بات کا پرابدن تھا کہ اس عدنیہم کی یعنی اس قانون کی یا اس ایکٹ کی دس بار سو بعد سمیچہ یا کا ہیں ملینکن کیا جائے گا کس میں پرابدن تھا 1919 کے لیکن عدنیہم کی سمیچہ یا عدنیہم کا ملینکن کرنے کے لیے دس ورس بعد کی بجائے دو برس دس برس سے یعنی کی آٹھ ورس بادیا کہ ہیں دو برس پہلے ہی ایک آئیو کا گٹھن کر دیا جاتا ہے یعنی کہ 1927 میں ایک گٹھن آیو کا گٹھن کر دیا جاتا ہے ایسا کیوں کیا گیا اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں تو ماملہ کیا تھا پہرہ پورا اس کو سمجھتے ہیں یہ آپ کی لیور پارٹی اور یہ کنجڑ بیٹی پارٹی مطلب کنجڑ بیٹی نہیں کنجڑ بیٹی ٹھیک ہے تو کنجڑ بیٹی جو پارٹی ہے اور یہ لیور پارٹی تو ہوا کیا سمجھتے ہیں تو بیٹین میں کچھ سمجھ بعد ہونے تھے چناب چناب ہونے تو وہیں اندار وادی دلیا کنجڑ بیٹی پارٹی کو کنجڑ بیٹی پارٹی کا اس سمجھ کیا چلی تھی سرکار چلی تھی تو اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ ستہ پریبرتن ہوا وہ ستہ پریبرتن ہونے کے بعد سرمک پارٹی یا کہیں لیور پارٹی اگر لیور پارٹی کی سرکار آ جاتی ہے تو ادھر بھارت سچی یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ جو ساہی آئے یا کہیں سائیمن کو مشن کی نیوکتی کا شرے کون لے جائے لیور پارٹی لے جائے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ابھی سے ہی ہمیں اس کا بھو کر دیں گے کیا ابھی سے ہمیں اس کی نیوکتی کر دیں گے دو بر friends پہلے ہی تو ہم کس کو شرے جائے گا کس کو شرے جائے گا یعنی کی کنجر بیٹی پارٹی کو ہی اس کا شرے جائے گا کیس نے نیوکتی کی تھی لیور پارٹی کے بھو کنجر بیٹی پارٹی کے سمجھ میں کس کی اسطاپنا کی گئی نکتی کی گئی تھی سائمین کا میسن کی تو اس ریلے نیکے گار اور دوسرا ایک ڈر ان لوگوں کو یہ بھی تھا ان لوگوں کو یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ جب کہیں ابھی کنجربیٹر پارٹی کی سرکار ہے جب کہیں لیور پارٹی کی سرکار آ گئی اور لیور پارٹی نے کہیں بھارت دیس کو آجاد کر دیا تو اس چکر میں ان لوگوں کو ڈر تھا اسی کے چلتے انیس سو نو کے قانون کی سمیچہ کے لیے انیس سو ستہیس میں ہی سر جون سائمن یہ ہے انکل سر جون سائمن سو سر جون سائمن کی عدیشہ میں ایک آئیوگ کا گٹھن کیا گیا جسے سائمن کمیسن یا سائمن آئیوگ کے نام سے جانا گیا اس آئیوگ میں کلیمنٹ ایٹلی ہینری لیویل آسن ایڈوٹ کارڈو گان جیسے نیتا سامل ہیں اس کے علاوہ بھارت پرسد کے دوارہ سائمن کمیسن کو سائیوگ کرنے کے لیے ایک آخیل بھارتی سامیتی کی نیوکتی کی ر hormتی سامل بھarlتی سامیتی کی نیوکتی بھی کی گئی تھی اس نیوکتی کا سریع کس کو جاتا ہے اس نیوکتی کس نے کی یک تی یعنی کے بھارت سال بنے نیوکتی تو کروائی تی لیکن بھارت میں کس کے دورہ کی گئی تھی لوڑیو ایروین کے دورہ کی گئی تھی ولی اس سامتی کی اگر اجیو کی ضرورت کی جائے تو سی سنکرن نائیر اس کے ادیت اچھے تھے اس کے عدیش کون تھے سی سر سنکرن نائر اب آگے بارت کر لیتے ہیں سائیون کمیشن کا بیروت یہ تو ہو گیا اس کی پرشتھ مومی کیوں ایسا ہوا سائیون کمیشن کا بیروت کن کارنوں سے کیا گیا تھا ان کو ہم سمجھتے ہیں تو میں نے کیا بتایا کہ آٹھ نمبر انیس سو ستائیس میں بیٹس سرکار نے انڈین اسٹیچوری کمیشن کا گھٹن کیا یا کہیں کمیشن کی گھٹن کرنے کی گھوچنا کی گئی جسے سائیون کمیشن کہا گیا تھا ان کا ادیس یعنی اس کمیشن کا ادیس سے سمبیدانک صداروں کے پرشن پر بیچار بیمرز کرنا تھا کہ بھارتی میں کون کون سے عدیقار دیے جائیں کون کون سے جو عدیقار زیادہ مل گئے ہیں کون سے کہاں پر صدار کیا جا سکتا ان سری چیزوں کا بیچار بیمرز کرنے کے لیے اس آئیو کا گھٹن کیا گیا تھا ادھر کیا تھا کہ اس سمیتی میں کل کتنے لوگ تھے اس سمیتی میں کل سات لوگ تھے جو کی سبی کے سبی کیا تھے انگریج تھے یہی ایک کارڈ تھا کہ سائیون کمیشن کا سبی داروں نے کیا کیا بیروت کیا تو بھارتی جب دیکھا اس آئیو میں سب کے سب بھارتی ہیں تو سب کے سب بھارتی ہیں تو یہی ایک کارڈ تھا کہ سبی برگوں کے بھارتیوں نے اس گونٹنا کا یا اس سائیون کمیشن کا کیا کیا بیروت کیا کیونکہ بھارتیوں کو سب سے ادھے گصہ اس بات کا آیا کہ انہیں اس بات کا مطلب اندر سے ایک چیز لگی کیا سمجھ نہیں آرہا کہ حد ہو گئی کہ کمیشن میں ایک بھی صدر سے بھارتی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ انگریجوں نے جانبوجھ کر ایسا کیا ہمیں چڑھانے کے لئے کیا ہمارے جکموں پر نمک چڑھکنے کے لئے جانبوجھ کر ایسا کیا ہے کیونکہ انگریجوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جو بھارتی لوگ ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ اپنے بارے میں بھی اپنا بھلا سوچ سکیں یعنی کہ انگریجوں کو لگتا ہے کہ بھارتی اس یوگ بھی نہیں ہے کہ بھی اپنا بھلا سوچ سکیں اپنے بارے میں اچھا سوچ سکیں اپنے بارے میں بھی کچھ بچار بھی مرس کر سکیں اس لئے اس آئیوک کا پوری طرح سے ہر دل نے کیا کیا بیروت کیا سائیمن کمیسن انیس سو اٹھائیس میں جب بھارت آتا ہے لیکن بھارت ہی راشتی انگریج نے مدراز عدبیشن میں ڈاکٹر ایم میں آپ کو مدراز لے چلتا ہوں چھلے مدراز میں آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں یہ ہے یہاں پر مدراز ٹھیک ہے دیکھ رہے نا آپ لوگ کو یہ مدراز ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا سائیمن کمیسن انیس سو اٹھائیس میں جب بھارت آنا تھا تو اس سے پہلے ہی بھارتی راشتی گونگریج سے مدراز میں ایک عدبیشن کیا ڈاکٹر ایم اے انساری کی ڈاکٹر ایم اے انساری کی عدیشتہ میں ایک کیا کیا ایک عدبیشن کیا اور اس عدبیشن میں پھرتی ایک اس طرح پر تتا ہر قدم پر تتا ہر روپ میں سائیمن کمیسن کا برود کرنے کا نیڈہ لیا اس کے علاوہ مجدور پارٹی مجدور وہ کسان مجدور پارٹی لیورل فیڈریسن ہندو مہا سوا مسلم لیگ نے بھی کمیسن کا پوری طرح سے بحثکار کرنے کی نیتیں اپنائی اس میں کچھ مہان ہستیاں ایسی تھی کچھ مہان آتمائیں ایسی تھیں جن لوگوں نے اس کمیسن کو سیوگ دیا یا کہ یہ کمیسن ان لوگوں کو بہت پسند آیا ان مہان آتماؤں کو ہمیں نام بتا دیتا ہوں ان مہان آتماؤں کا نام یہ یہاں پر لکھ دیا ہے پنجاب کے سنگبادی یونینسٹ ٹھیک ہے دوسرے جو تھے دچڑ بھارت کی جشٹس پارٹی اور تیسرے مہان آتمہ تھیں ڈاکٹر بھیم راو امبیڑکر کی سنچالی ڈپریسٹ ایسوسییشن ٹھیک ہے ان لوگوں نے سائیمن کمیسن کا خوب تالی بجا بجا کر سواگت کیا ہے پاپا آئے پاپا آئے اس طرح سے بہت اچھے سے ان لوگوں نے کیا گیا سواگت کیا ٹھیک ہے اس کے بعد تین فروری انیس سو اٹھائیس کو سائیمن کمیسن جب بھارت میں بھارت میں جیسی پریویس کرتا ہے اور بمبئی میں پہنچتا ہے تو یہاں پر یہ بمبئی میں جیسی قدم رکھتا ہے ویسے ہی دیشور میں ہر تال سرو ہو جاتی ہیں لوگوں نے آندولن کا ایک نیا طریقہ نکالا گوباروں پر لکھ کر کالے کالے جھنڈے لگا کر وہاں دیکھ رہے نا آپ ہی روک یہ سائیمن پاپس جاؤ اپنی سکل مت دکھاؤ اس طرح کے نارے لگائے ٹھیک ہے یہ سکل مت دکھاؤ والا میں نے اپنی طرف سے جڑا ہے اس طرح کا نہیں برا نہ لگے آپ لوگ کو ٹھیک ہے سائیمن کمیسن باپس جاؤ سائیمن باپس جاؤ تو اس طرح کے نارے لگائے گئے ٹھیک ہے اور جہاں بھی جاتا وہاں پر نارے لگائے جاتے تھے کالی پٹیاں دکھائی جاتے نہیں اور کالی پٹیوں کے ساتھ ہی ان کا سواگت کیا جاتا جاتا تھا ٹھیک ہے تو کمیسن جہاں جہاں جاتا تھا لوگ کالے جھنڈے دکھا کر سائیمن باپس جاؤ کے نارے لگا کر ان کا بہت جور سور سے سواگت کرتے تھے ادھر انگریج بھی کم نہیں تھے انہوں نے بڑیا بڑیا لٹھے رکھ رکھے ساتھ میں بڑیا بڑیا پولیس والے چھانٹ لئے تھے پہلے انہیں کہی جہاں پر زیادہ بیرو دو ترنت لاتھی چلانے میں بلکل بھی دیری نہ کرنا ایک دم پھینک کے ہی مار دینا اگر پہنچنا پھینک کے مار دینا لیکن کسی بھی طرح کا مجھے حل نہیں چاہیے تو میں نے کیا بتا ادھر انگریج بھی کم نہیں تھے جہاں پر ضرورت پڑتی ترنت آندولن یا پھر جو جن سوائے کی جارے تھے یا جو جلوس نکالے جارے تھے ان کا ترنت دمن کیا جارتا ترنت ان پر لاتھی چارج کر دی جاتی تھی ادھر کیا تھا کہ سائیمن کمیسن کی اگر بیروت کی بات کی جائے تو کہاں کہاں کن کن لوگوں نے بیروت کیا تھا ان کو ایک نیجر ڈال لیتے ہیں لکھنوں کی بات اگر کی جائے میں آپ کو میں میں آپ دکھا دیتا ہوں لکھنوں کی بات کی جائے تو لکھنوں میں اجما کیا نام تھا ان کا خالد اجما نے کیا تھا نیترات ٹھیک ہے خالد اجما نے نیترات کیا تھا مدراز کی بات اگر کی جائے تو ٹی پرکاسم نے نیترات کیا تھا اور کلکتہ یہ ہے آپ کا کلکتہ کی بات کی جائے سواز چند بوس نے کیا تھا اور یہاں پر ہے لاہور لاہور کی اگر بات کی جائے پنجاب آلا چھتر یہ پاکستان والی پنجاب میں یہاں پر پڑھتا ہے لاہور لاہور کی بات کی جائے تو وہاں پر لالا لاج پترائے نے بیرود کیا تھا تو اس ادھر کیا تھا کہ جب لاہور میں لالا لاج پتر آئے جب بیرود کر رہے تھے تو بیرود کا جو بیرود کرتے سمیں ایک جلوس نکالا جا رہا تھا اس جلوس کا نیترک کون کر رہا تھا لالا لاج پترائے کر رہے تھے جب زیادہ جو بیروت تھا اور جو جلوس مکالا زیادہ تھا تھوڑا زیادہ سنکھیا میں تھا اور بہت تیز تے ہوگا اللہ مچا رہا تھا جب زیادہ تیز تے بیروت شروعا تو ادھر کیا تھا کہ پولیس وہیں آس پاس کھڑی تھے پولیس نے دیکھا کہ بہت ہوگا اللہ مچ رہا ہے اسی کے چلتے پولیس نے توانت اپنے ساتھیوں خون کیا کہ بھائی صاحب آجاؤ تو جیسے وہاں پر پولیس بولائی ہے اسی کے چلتے ان لوگوں کے اوپر اور ساتھی میں اس جلوس کے اوپر اور ساتھی ساتھ لالا لاج پترائے کے اوپر ان پولیس بالوں نے لاتھی چارج کر دی تو لالا لاج پترائے بہت بری طرح سے خائل ہو جاتے ہیں اور آخر میں کچھ سامنے بعد ان کی مرتیو ہو جاتی ہے سائمن کمیسن بیروضی آندولن کی سیماوں کے اگر بارے میں بات کریں سائمن کمیسن بیروضی جو آندولن تھا تتکالک روپ سے ایک بیاپک راشتی آندولن کا روپ نہیں دے سکا چھوٹے اس طرح پر چل رہا تھا جیسے لاور میں چل رہا مدراس میں چل رہا لکھنو میں چل رہا اور کلکتہ میں سے چھوٹے موٹے اس طرح پر تھا ایک راشتی آندولن کا روپ نہ دے سکا کیونکہ ہمارا جو سیر تھا اس nightmares غاندی جی ابھی کیا تھا اس کا یہ ماننا تھا اس کا ماننا تا کہ ابھی سنگرس کا смے نہیں آیا اس کا سمیم نہیں آیا یہ لیکن کسی کے ذہannon باندھ کر نہیں رکھا جا سکتا اگر آپ کے اندر، تو اس کو باندھا نہیں جا سکتا کسی کی دارہ روکہ نہیں جا سکتا کہ اس کو باندھ کر نہیں رکھا جا سکتا کوخی جنت آنے والے آندولن کی لیے تیار ہو چکی تھی بس اسے ایک جھٹکا چاہیے تھا اور وہ تحس نحس کر دیتی چیزوں کو ٹھیک ہے سائیمن کمیشن کی سفارسوں کے بارے میں بات کریں سائیمن کمیشن کی کیا سفارسیں تھیں ٹھیک ہے تو سائیمن کمیشن انیس سو اٹھائیس تتا انیس سو انیس سو انیس کے بیچ میں دو بار بھارت آتا ہے اس نے انیس سو تیس میں اپنی ریپورٹ پرسطت کی جس پر لندن میں آئیو جت گول میں ستمیلنوں میں بچار میمر سے ہونا تھا ریپورٹ میں اگر پرابدان کی بات کی جائے کہ کیا کیا پرابدان کیا گئے تھے ریپورٹ میں ٹھیک ہے تو پرانتوں میں دویست آسن ختم ہونا چاہیے تھا کیندری بیدان منڈولا کا پنارگٹھن کیا جائے کیندری کارپالکہ میں کوئی پرورتن نہ ہو برما کو برما کو بیٹس بھارس سے الگ کر دیا جائے تو یہ پرابدان تھے اور سائیمن کمیشن یہاں پر سماپت ہو جاتا ہے تو اگلے ویڈیو ملتے ہیں تب تک کیلئے نمسکار جائے ہند بندے ماترم یدی یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے گا انہی لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے گا اور نئی ویڈیو کی جانکاری کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا موسیقی